شکار دوستو میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی اکس کی دوستو ابھی آپ کی سکرین پہ پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ میں نے گولڈ کا چارٹ لگائے ہوا ہے اور اس میں لاسٹ ریڈنگ سیشن میں جس طریقے کی مومنٹ رہی تھی وہ ابھی آپ کے سامنے ہے اور اس کو لے کر ہم بات کریں گے کیا سپورٹ اور ریسٹنس رہ سکتے ہیں آج کی ٹریڈ میں اور کیا ہمارا ویو ہے اور کس طریقے سے ایک بیسٹ پوسیبل ایک ہماری سٹریٹیجی بن سکتی ہے جس سے ہمیں لاسٹ کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو یا پھر صرف فائدہ فائدہ ہو لاسٹ سے ہم جتنا دور رہ سکیں گے اس کی ہم پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ دیکھیں یہاں پر اس کی اوپننگ ہوئی تھی ایک چھوٹی سی گیپ نان اوپننگ اور شروعات سے ہی اس میں ایک سیلنگ پریشر ہمیں دیکھنے کو ملا تھوڑی سی ایک بہنگانی کوشش ہوئی تھی پر وہیں سے مارکٹ نے اپنا ایک ریویرسل دیکھانا شروع کر دیا اور مارکٹ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گیا یہاں پر آیا پھر کافی دیر تک اس نے سسٹین کرائیں لیولز پہ ایوننگ سیشن شروع ہو گیا اور تب بھی مارکٹ گرتا رہا اور جو گراؤٹ تھی وہ کنٹینیو رہی یہاں پر آ کر گولڈ میں سرکٹ لگ گیا تھا بہت ٹائم بعد گولڈ میں ہم نے یہ چیز دیکھئے کہ سرکٹ لگایا اس سے پہلے کب لگا تھا مجھے بھی دھیان نہیں ہے میرے خیال سے تب ہی لگا تھا جب سیدھا اس میں فیفٹی سکس تھاؤزنڈ کے بعد جو ایک سیکنڈ ڈے جو کریکشن آئی تھی اسی میں شاید سرکٹ لگا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں اور ڈاؤن سیڈ گیج اس میں اس نے اٹالیس 49800 کا میرے خیال سے لو لگایا تھا وہاں سے پھر اس میں ایک تھوڑی سی ایک تیزیانی کوشش ہوئی مارکٹ اور کریکٹ ہوا پچاس آر کے آس پاس تھوڑا سا رکا پھر مارکٹ بڑھتے بڑھتے پچاس آر پانچ سو ایک پہ لازٹ ریٹ پرائز کر کے کلوز ہو گیا تو اس طریقے کا ہم نے ایک سیشن دیکھا کل کا پورے دن گراؤٹ رہی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے ٹریڈرز شاید مجھے تو کسی کا کل ایسا میسیج نہیں آیا کہ میری بائنگ کی پوزیشن ہے میں کیا کروں یہ چیز ایک بہت اچھی رہی ہے کہ پہلی بار میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کموڈیٹی ون سائیڈڈ ریلی میں رہی تھی اوپر یا نیچے میں اور اس میں میرے پاس کسی کا یہ میسیج نہ آنا کم سے کم یہ چیز انڈیگیٹ کرتا ہے کہ شاید لوگ جو مجھ سے لنک میں ہیں ان کیا تو قسمت اچھی ہے یا پھر شاید وہ ٹریڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا اپنا بیٹر کر چکے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز رہی ہے آئیے تھوڑا سا ٹائم فریم بڑھاتے ہیں چلتے ہیں پندرہ منٹ کی طرف دوستو یہاں ہم دیکھیں گے مارکٹ کافی ٹائم سے ایک کنسولیڈیشن میں تھا اور تھوڑا سا اس کا اپسائیڈ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا یہاں پر اس نے ایک کیاون آٹھ سو سیتالیس کا بھی ہائی لگایا تھا اور اس کے بعد سے اس میں ایک کریکشن آئی کریکشن کنٹینیو رہی منڈے کو گیپ داؤن اوپننگ اور اوپننگ سے ہی ایک پریشر ہمیں بنتا ہوا نظر آیا تھا اور 49,800 کے اس نے لیول ٹچ کر دیئے نیچے میں دو ہزار روپے کی ایک ڈاؤن سائیڈ یہ دکھا چکا ہے اپنے جو ریسینٹ ہائی تھا مطلب جو فرائیڈے کا جو ہائی تھا وہاں سے لے کے کل کا جو لو ہے اس میں دو ہزار موائنٹ کی ایک کریکشن دکھا چکا ہے مجھے نہیں پتا آپ کو کتنے پوائنٹس اس میں پروفیٹ میں ملے ہوں گے لاؤس میں ملے ہوں گے پر ultimately جو صحیح چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لاؤس نہیں ہوا وہی بہت بڑی چیز ہے دیکھئے دوستو کوموڈیٹی مارکٹ مطلب فیوچر مارکٹ اس میں میں ایک چیز سب سے جیدہ اچھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں ایک لاکھ روپے پڑھے ہیں اور اسے آپ صرف ریٹین کر سکتے ہو دو تین مہینے تک اور آپ مطلب بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے آپ کو کوموڈیٹی مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہوئے یا فیوچر مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہوئے اور آپ کا پیسہ اتنا کا اتنا ہی بنا رہتا ہے تو یہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اس پیسے کو لاؤس میں نہیں جانے دیا اتنا ہیز آپ اگر کسی بھی ٹریڈر سے ملوگے جو نیا ٹریڈر ہوگا وہ اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے انٹری کرتا ہے اور ایک دم سے وہ یہ چیز observe کرتا ہے کہ شروع کے دس بارہ دن جیسے بھی گئے ہو پر بہت جلدی اسے ایک ایک ٹریڈ میں کافی زیادہ لاؤس ہوئے لگ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا جو لیجر بیلنس ہے وہ بہت سپیڈ سے گرنا شروع ہو جاتا ہے آئے چلتے ہیں ایک گھنٹے کی طرف دوستو یہاں ہم دیکھیں گے یہ اس طریقے کا ایک ٹرینٹ بن رہا تھا کنٹینیوزلی ایک تھوڑا سا ایک سپورٹ ہمیں دکھا رہا تھا اوپر میں اور یہاں سے پھر ایک اور اسے مطلب گیپ ڈاؤن اوپنی ہوئی اور مارکٹ نے تھوڑا سا ایک تیزی دکھائی اور اس کے بعد کی آپ یہ ساری کینڈلز دیکھ سکتے ہیں نیچے گئی اور پھر اوپر آئی لو پرائس سے اس نے سات سو روپے کی ایک کورنگ دکھائی ہے کورنگ بھی مطلب ٹھیک تھی اور اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ اس کا جو لاس ٹائم کا جو لو تھا وہ ابھی کہہ رہا ہمیں یہاں پر شو نہیں ہو رہا ہے ایک گھنٹے کے چارٹ پہ ابھی اور تھوڑا آگے نظر آ جائے گا اسے اس نے بریک کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو چیز میں بتاتا تھا کہ یہ اسے ٹیسٹ ضرور کرے گا ٹیسٹ بھی اس نے پیچھے کر آتا پر وہاں سے ایک سپورٹ مل گیا تھا اسے اور واپس اس نے اس لیول کو کل بریک کیا ہے آئیے چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو میں اس کریکشن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر اس نے جو لو لگایا تھا وہ تھا 49955 آج کل اس کا لو لگا ہے 49800 تو یہاں سے اس طریقے کا ایک ٹرینڈ تھا اور یہ یہاں پر بنائے دوستو میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے اگر آپ میرا meرے خیال سے دو دن پہلے یا دو دن پہلے کا ہی شاید ویڈیو تھا اس میں میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی کہ جس طریقے سے مارکٹ ایسے بڑھ رہا ہے اس میں ایک چیز کے پورے چانس ہیں کہ اگر اس میں ریورٹس کل آتا ہے تو کافی ایک شارک کریکشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بلکل ویسا ہی ہوا جو گراوٹ آئی ہے کل وہ بہت سپیڈ سے آئی ہے اور آپ اس کا مطلب اب گراوٹ کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز تھی کنٹینیوس لی ایک ڈاؤن ٹرینڈ یہاں سے یہاں تک اسے پہنچنے میں اگر یہ اوپر بھی جا رہا تھا تو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں اسے کئی دن لگ گئے اور صرف ایک دن کافی تھا اس کے گرنے کے لیے ایسا اس لیے ہے دیکھئے چارٹ پہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں یہ ایک ریسٹینز زون تھا یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب 52,000 بریک کرے گا تو اوپر مارکٹ اپنے آپ کو ہولڈ کرے گا اور کافی اچھے سے اوپر ہولڈ کرے گا تو ایک تیزی بھی آ سکتی ہے کافی پر ایسا ہوا نہیں 52,000 کے اوپر اس نے مطلب گیا تھوڑی دیر رکا پر اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کیا اوپر کے لیول پہ تو وہاں سے ایک کریکشن آنی شروع گئی تو وہ اس چیز کا انڈیکیشن تھا کہ ایک ڈاؤٹ کریئٹ ہو رہا تھا کہ اب شاید مارکٹ میں کریکشن آئے گی اور مارکٹ نیچی کی طرف گڑ سکتا ہے جس کے پورے پورے سائن ہمیں فرائیڈے کے سیشن میں ملنے شروع ہو گئے تھے جس طریقے سے اس نے ایک کلوزنگ کری کومیکس میں ہم نے دیکھا کہ 1950 کے راؤنڈ کلوزنگ ہوئی تھی اور جو اس کا ہائی تھا میرے خیال سے 1962 یا 1963 ایسے ہی کچھ اس کا ہائی لگا تھا اور وہاں سے تیزی بھی اتنی نہیں آئی تھے اور وہاں سے جیتنا ایک ڈاؤن سائیڈے میں دیکھنے کو ملی تو وہ کریکشن ہی تھی تو وہاں پر آکر 1950 پہ اس نے اپنی کلوزنگ کری اور اسی لیے کل جو میں نے ویڈیو بنایا تھا آپ دیکھیں گے ایک دو منٹ کا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا وہ صرف یہی میسیج دینے کے لئے بنایا تھا کہ جو جو سبسکرائبرز ہیں میرے انہیں ہی میسیج پہنچ سکے کہ 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 ایک سیلنگ کے انڈگیشن کچھ زیادہ سٹرونگ ہو چکے ہیں تو بائنگ نہ کریں تو میری خیال سے سب سیف رہے ہوں گے کسی کو لوسٹ نہ ہوا یہ جیادہ اچھی چیز ہے آگے کس طریقے کا ہم ترینڈ دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر اب ہم بات کرتے ہیں دوستو یہ بائنگ آئی تھی مارکٹ میں کریکشن تھوڑا سا کنسولیڈیشن پھر یہ کریکشن اب آگے کے کیا چانسز رہ سکتے ہیں دیکھ میں ایک ابھی ایک دم سے تو ابھی کہنا تھوڑا سا مشکل ہے ہو پر تھوڑا سا ان لیول پہ یہ ایریا مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے اس ایریا کے اندر ایک کنسولیڈیشن چل سکتی ہے آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشن میں اور اس کا میں آپ کو ریزن یہ بتاتا ہوں کہ گولڈ کی ایکسپائری آ رہی ہے اور مجھے کورنگ آتی ہوئی نہیں لگ رہی ہے مارکٹ جو ہے وہ انہی لیول پہ اپنے آپ کو شاید ایکسپائری تک ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گا بہت زیادہ تیزی بھی میں نہیں دیکھ رہا سیلنگ میں شاید ایک ڈاؤن سائیڈ اور اب ہمیں دیکھنے کو ملے بہت اتنی دم سے اب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لیول دیکھ بھی جائے یہاں پر ایک چیز جو میں نوٹ کر رہا ہوں دیکھئے mcx پہ gold نے اپنا جو اس کا recent low تھا وہ break کر دیا کر بہت زیادہ margin سے اس نے break نہیں کر بس اس break کر کے جس اپنے آپ کو وہ پر cover کر لیا جہاں اس کا یہ area تھا تو یہ resistance area ہی بن چکا ایک طریقے سے اس کے لیے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ gold mcx میں کل low لگا ہے ایک fresh low آپ نے شاید یہ چیز note کر رہی ہوگی کہ comics پہ ایسا نہیں ہوا ہے comics پہ ہے اور روپے میں کیسی تیزی یا گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو اب واپس چلتے ہیں چھوٹے time frame پر تھوڑا سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز دوستو market آج بھی جیادہ volatile رہ سکتا اس کا reason یہ کہ کل circuit لگا gold میں circuit لگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی بہت ہی rare to rare cases میں circuit لگتا ہے اور کل circuit لگا ہے ایک دم سے اور زیادہ ہمیں fall دیکھنے کو ملا circuit کے بعد یہاں circuit لگا یہاں تک down side ایک covering آئی اتنی آج کونسی position لے کونسی نہ لے بہت سارے traders کے میرے پاس کل رات تک میسج آتے رہے کہ ہم bt st کر لیں st bt کر لیں مطلب کہ رات کو position بیچ کے چھوڑ دیں یا رات کو position خرید کے چھوڑ دیں دیکھئے میں ایسے time پر کبھی کبھی خود confused ہو جاتا ہوں اگر آپ نے اب ہی صبح کا market دیکھا ہوگا تو صبح market سب سے پہلے اوپر گیا اور ایک دم سے correction دیکھنے کو ملی تو کچھ ایسا expected ہونا بہت جیاد مشکل ہو جاتا ہے market میں volatility کافی ہے ایک دم سے ہو سکتا ہے gap down opening مل جائے اور ہو سکتا یہ بھی سکتا تھا کہ بہت جیاد opening ملتی بڑا fall آیا تو اس لیے ایسا risk لینے سے اچھا ہے کہ آپ avoid کریں stbt کی ایک call آپ اگر friday کو آپ کرتے تو وہ زیادہ آپ کے لئے اچھی رہتی کیونکہ اس دن ایک sign ایسے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ 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 ہمارا stop loss چھوٹا ہے اور اگر market گیڑتا ہے تو ہمارا target کافی بڑا ہو سکتا تھا تو یہ indication ہمیں friday کو ملے تھے اب کل اس طریقے کا کچھ ایسی strategy بنانا وہ کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہو سکتا تھا ہو سکتا کسی نے کرا بھی ہوگا بہت سارے traders نے bt s t kira ہوگا جو بھی کرا ہوگا تو اس میں profit بھی ہو سکتا ہے مجھے کوئی یہ صحیح strategy مطلب ایک sure strategy جس میں ایک confidence دکھا سکتا اس طریقے کی نیلی تو دوستو یہاں پر میں آپ وہ levels بتانا چاہتا ہوں جو اب ہی کے لئے فیلحال کے لئے میں کچھ ٹھیک سمجھ رہا ہوں جس میں change آنے کا بہت زیادہ chance رہے گا دیکھیں سب سے پہلے ایک immediate resistance ہے 50,670 یہ اس کا بلکل immediate resistance ہے یہ رہے گا یا نہیں رہے گا ابھی تھوڑا سا کہنا مشکل ہے market کے opening prices پہ اور اس کی stability پہ بہت زیادہ یہ depend کرے گا کہ یہ price کیا رہتا ہے اور کتنی دیر تک یہ رہتا ہے next level ہے جسے آپ as a stop loss آج بھی treat کر سکتے ہیں وہ کافی اوپر ہے وہ ہے 51100 یہ price level ہے اس کے اوپر ہی gold تھوڑا سا جیدہ strong ہو سکتا ہے اس price level کو میں جیدہ strongly consider نہیں کر رہا یہ ہو سکتا ہے یہ break ہو جائے اور یہ بدل بھی جائے گا بدل اوپر بھی جائے گا 51100 اس کا تب chances زیادہ رہیں گے یہ یہ یہاں اوپن ہوتا ہے یہ سکتا اپنے آپ کافی ٹائم کے لئے سسٹین کر کے رکھتا ہے تو chances تو ہر price بدلنے کے ہوتے ہیں اب اگر میں بات کر ہوں کہ جو میں آپ کو ایک بہت major resistance level بتاتا تھا سب سے پہلے 56,000 کیونکہ یہ اس کا high تھا اس time یہ strong resistance level آج کی rate 54,000 پہ ہے تو آپ یہ دیکھیں 2000 روپے اس price میں جو اس کا extremely major resistance level تھا یا breakout level تھا وہ 54,000 ہے تو 2000 روپے کی ہم نے ایک downside دیکھی ہے اس price میں تو یہ مطلب یہ ہمارا view ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑے view پر دیکھ رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر میں یہ expect کر رہا ہوں کہ کیسا لگ رہا تو میں ان prices کو consider کرتا ہوں پہلے 56,000 تھا अब 54,000 ہے اور جیسے ایسے gold اگر نیچے sustain کرے گا تو یہ price بھی change ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک دم چیز نہیں ہوتا جتنے چھوٹے time frame پر دیکھیں گے آپ اتنا ہی easily آپ جیسے آپ بالکل intra trade trading کے لئے بیٹھے ہوئے کہ آپ 1-2 گھنٹے میں ایک trade چاہیے تو آپ 1 minute کا chart دیکھیں جیسی ایک breakout آیا break down آیا آپ نے trade لیا اور 1-2 minute کے اندر اندر آپ باہر نکل گئے آپ trade کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پہ بہت چیزیں depend کرتی ہیں اور دیکھیں دوستو نیچے میں کوئی ایسا expected level کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں بس ایک یہ ہی ہے کہ 48,000 تھوڑا nearby ایک time کیا رہ سکتا ہے وہاں پر یہ level کیا اس پاس یہ سے touch کرنے کی کوشش کرے گا تو اس price پر میرے نظر رہے گی پر فیلحال میں آپ سے ایک چیز اور کہ جو یہ prices جیسے نیچے جا رہے ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ buying کو بلکل avoid کریں کل بھی میرے پاس میسج آئے کہ silver 2000 point گئی buying کر لیں کیا دیکھ طریقے کے مارکٹ میں کبھی یہ recommend نہیں کرتا کہ آپ buying کر لو گولڈ میں بھی ایسے میسج میرے پاس آنے شروع ہو گئے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ سب کے سب traders یہ ضرور feel کر رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے trade لے لیا ہوتا تو وہ ایک بہت بڑا نقصان دیکھتے اور جس نقصان سے وہ بچ چکے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھئے کہ آپ نے ایک loss میں entry کرنے سے آپ بچ گیا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے کتنی اچھے چیز ہو سکتی ہے مارکٹ جس way میں جا رہا اس کے against کبھی trade مت کیجئے گر رہا تو خریدیے مت بڑھ رہا تو بیچ مت wait کیجئے گر رہا تو دوارہ سے ایک intraday میں آپ break down level show کرتا ہے تو ان چیزوں کا آپ wait کریں یہ بہت چھوٹی چیز ہیں پر یہ آپ کو سمجھنی چاہیئے ٹھیک دوستو میرے خیال سے اور کچھ بھی ہوگا تو چینل پہ بروڈکاست کرنی کوشش کر ہوں یا پھر آپ مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے تو یہ تھا میرا گولڈ mcx پہ ابھی کا ویڈیو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں بنے ویڈیو